ایک اور بہرانگ کا خدچہ شہر میں ایک سو اسی پیٹرول پمپ بند لاہور میں پیٹرول کی روزانہ کھپر چالیس لاکھ لیٹر سپلائی چھبیس لاکھ لیٹر پر آگئے چار سو پچاس میں سے ایک سو اسی پمپ بند ہو گئے میجی آئل کمپنیز نے سندھ حکومت کی جانب سے آئید انفراسٹرٹرکچر ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے میٹرو بولیٹن کارپوریشن کی بجلی پھر سے کٹ کے لیسکو نے ستانمے کروڑ کی ادم ادائیگی پر کنیکشن منکتے کر دیا امارت میں اندھیرے بیلڈنگ پلاننگ انفراسٹرٹرکچر سمیت ریگولیشن کے معاملات بری طرح سے متاثر چونگی امر صدور بہادر آباد کی گلیاں چھوٹ پھوٹ کا شکار علاقے میں سیبرج کے مسائل کے بھی انبار ٹھیکی دار پائپ ڈال کر نکل گیا گرین ٹاؤن کے سی ٹو بلوگ کا سیبرج سسٹم خراب گندہ پانی سٹکوں پر جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات پرویز الہی کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات جسٹس راہل کامران نے ایڈیشنل چیپ سیکیٹی ہوم کا فیصلہ منگوا لیا دوسری طرف پرویز الہی سے اہلیہ کی دس اگست کو ملاقات کرانے کا حکم ہائی کورٹ نے درخواست نپٹا دی جناحو سملہ کیس شاہ محمود قریشی اصد عمر کی عبوری زمانت میں سترہ اگست تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت نے عزمہ خان اور علیمہ خانم کی عبوری زمانت میں بھی توسی کر دی روبینا جمیل سمیت دس ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات گیارہ اگست تک ملتوی فرد شہزادی کے بچوں کے نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست جسٹس راہل کامران نے سمات سے معجرت کر لی فائل چیف جسٹس کو بجوا دی لکھا کہ کیس کو ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں سن سکتا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹفکیشن جاری گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک کے سرکاری ملازمین کے بنیادی تنخواہوں میں پینچن ساڑھے سترہ فیصد بڑھے گی اطلاق یکم آگست دوزار تیس سے ہوگا اسی سال سے زائد العمر افراد کی پینچن میں بیس فیصد اضافے کا نوٹفکیشن واپس گورنر بلیگر احمان سے پولینڈ کے سفیر کی ملاقات تعلیم اور تجارت میں دو طرفہ تعلقات پر بات دونوں ممالک میں تجارت سرمایہ کاری توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وارٹر ایڈ جوکے کے وفت کا آبے پاک آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ چیف ایکزیکٹیو آفیسر سید زاہد عزیز سے ملاقات وفت کو پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر بریفنگ نہری پانی کو صاف کرنے کے منصوبے کا بھی بتایا موڈل ٹونڈ سیکریٹیٹ میں مسلم یوت فیڈیشن کا اجراس چیف آرگنائزر نون لیگ نے صدارت کی مرگم نواز نے نئے اہدے داروں کے انٹرویو کیے کہا نوجوانوں کا ووٹ ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور سمت کا تعایون کرے گا کوارڈی نیچر وزیراعظم خواجہ احمد حسان کی زیرے صدارتی جلاس سابق راکی نیا سمیلی اور بلدیاتی نمائندوں کے صفائی انتظامات پر تحافظات سی او لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی گیر حاضر رہے چیئرمن پی سی بی زکار شرف کی جہانگیر ترین سے ملاقات بھائی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار برگیڈیا ریٹائیڈ ساجد سلمان نصیر نائلہ بھٹی جنید زیا بھی موجود تھے علیم خان سے ینگ ڈاکٹرز کی ملاقات دو طرف آمور پر بات یو ایم ٹی میں کریٹیکل پیس سٹڈیز پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس یو ایس ایٹ کے ڈیپٹی میشن ڈائریکٹر مایکل روزمین پروفیسر فریدل عطس کی شرکت ڈاکٹر آصف رزا نے مایکل روزمین عمران خان کو سوینیز بھی پیش کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ ایمرجنسی وارڈ آپریشن تھیٹر میں انتظامات دیکھے چیرمن بورڈ ایم ایس ڈی ایم ایس نے مریضوں کے علاج معالجے کا بتایا کمیشنر کی مریضوں کے لوحکین کے لیے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات زیرے تربیت ای ایس پیز کا سینٹر پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب عثمان انور سے ملاقات آئی جی پنجاب نے نوجوان افسران کی تجاویز کوس رہا ڈاکٹر عثمان انور کی سینٹر پولیس آفیس میں کھلی کچہری شہریوں اور پولیس ملازمین کو درپیش مسائل سن کے احکامات جاری کیے ای ای جی آپریشنز کی زیرے صدارت اجلاس اشتہاری اور آدھی مجرمان کی گرفتاریوں کا ٹاسک ناکس کارکتگی پر ایس اے چو جنوبی چھاؤنی نشتر کالونی فیسل ٹاؤن اور شاد مانکو شوکاز علی ناصر ریزوی نے افسران کو قبلہ درست کرنے کا کہہ دیا لیبرٹی میں خواجہ سراؤں کے لیے پہلا ڈرائیونگ سکول قائم دو روز میں چودہ خواجہ سراؤں کو لرنر پرمنٹ جاری پولیس نے مسائل موقع پر حل کر دی جشنے آزادی قریب آتے ہی بازاروں میں رش پرچم جھنڈیوں اور دیگر آرائشی سامان کے سٹالٹ سچ گئے بچوں اور بڑوں کا جوش و خروش دی دی سپیشل آلمپکس کے فاتح کھلاریوں کے عزاز میں تقریب گورنب لیگ الرحمان نے کھلاریوں کو عزازی شیلڈز دی نگران وزیر ڈاکٹر جاوید اکٹم وحاب ریاض مدسر ریاض کی شرکت برلن آلمپکس میں چیاسی سپیشل پاکستانی کھلاریوں نے میڈلز اپنے نام کی اور وزیر آزم ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس ہاکی لیگ پنجاب وائٹ نے خیبہ پختوں کا وائٹ کو تین صفر سے ہرایا پنجاب کلر اور کے بی کے کلر کا میچ ایک ایک سے برابر رہا فیجر کلر ویمن کی ٹیم نے کے بی کے وائٹ کو ایک صفر سے شکست دے